فلاد چودری صاحب ہمارے اور انشاءاللہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہوں گے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے ہم سب جیلم کی بہنیں اپنے بھائی کو رسیب کرنے یہاں پہ اڈیالا جیل کے گیٹ پہ کھڑے ہیں اور بہت فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی اس نے ہماری ماشاءاللہ جیسے کہتے ہیں کہ جیلم کے غیور لوگوں کی غیرت عزت اور بڑھا دی اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں حسنہین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں اڈیالا جیل کے بلکل باہر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بے شمار کارکنان یہاں فواج شدری کے استقبال کرنے پہنچے ہیں جی اسلام علیکم جا کے نہ چاہیں گے جب سے پیشی ہو رہی ہے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کوٹ میں پہنچ رہی ہے جیلم سے آج فواج صاحب رہا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ یقین کریں کہ جو آج کا دن ہے میں کہتی ہوں کہ ہو رہے ہیں اور میں اپنے جذبات جو ہوں آپ کو الفاظ میں بلکل نہیں بتا سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب میڈیا والوں کی بھی بہت زیادہ میں شکر گزاروں میں دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کو بھی کہ جس طرح آپ لوگوں نے سب کا ساتھ دیا اور آواز اٹھائی آپ سب نے فواج صاحب کے لیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ببر شیر باہر آ رہا ہے فولاد چودری صاحب دوبارہ سے پھر جی اس پاسے قیدیوں والی وین گزری ہے اور وہ اندر سے نعرہ لگا رہا ہے گو نواز گو آجی بالکل وہ یہ کہہ رہا تھا ایچلی وہ اب وہ کیا کرے بچارہ اب اس نے نوکری بھی تو دیکھیں بچانی ہے یہ حق اور سچ یہ قیدی اندر سے نعرہ لگا رہا ہے جو وین گزری اندر سے نعرہ ہے گو نواز گو کہہ رہا ہے دیکھیں اب یہ قیدیوں کے بھی دل کی آواز ہے کہ بھائی گو نواز آپ کے کہنا چاہیں گی فواہ سابا جا رہے ہیں رہا ہو کے باہر جب بھی انہیں پیش کیا گیا ان کے چیرے پک مسکرہت تھی ساتھ ویکٹری کا نشانتہ کیا کہیں جی میں تو پہلے سب جتنے بھی ہیں پی ٹی آئے کے ورکرز اور جیلم سے سپیشلی جو عوام ہیں ان کے فینز ہیں ان کی لیگل ٹیم سب کا بہت بہت کانگرچولیشنز کینا چاہوں گی کیونکہ رہی فرم در سکرچ یہ کوئی کیس بندہ ہی نہیں تھا تو اس پہ اتنی سیریس چارجز لگانے سیڈیشن کے اور ون ففٹی نائن کے دسوززز تو یہ تو ہوتیمٹلی ہونا ہی تھا اور پھر فواہد صاحب جیسے بہادر ندر ایک پی ٹی آئے کا جو سینئر لیڈر اس کے ساتھ یہ ان کا حوصلہ یہ چیز نہیں توڑ پایا تو یہ تو ایدس وز ریٹن آن دا وال انہوں نے واپس باہر آنا ہی تھا اور حق کی فتح ہوئی ہے اور سچ کو جو ہے وہ سچ ہی آیا ہے اوپر بہت شکریہ جی اسلام علیکم مالکم صلی اللہ لیکنہ چاہیں گے آج فواہد صاحب رہا ہو کہ یہ ڈیالا جیلہ سامنے باہر آ رہے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلو فرمالک شکر الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمارے بہت بہادر شیئر جیسے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان دریکن صاحب کے کارکنان جہاں فواہد صاحب کا استقبال کرنے پہنچ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں کیا کہیں گے جی بالکل آپ یہ جذبہ دیکھ سکتے ہیں اور پراؤڈ ٹو بی ماشاءاللہ جیل می اور ہم سب جیلم کی بہنیں اپنے بھائی کو رسیب کرنے یہاں پہ اڈیالا جیل کے گیٹ پہ کھڑے ہیں اور بہت فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی اس نے ہماری ماشاءاللہ جیسے کہتے ہیں کہ جیلم کے غیور لوگوں کی غیرت عزت اور بڑھا دی اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف زلہ جیلم کو جوائنٹ سیکٹری تو آج وہ موقع ہے ہمارے لیے خوشی کا کہ جس میں ہم سمجھ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہمارے پارٹی آزاد ہو گی ہماری سوچیں آزاد ہو گی اور جمہوری جو قدریں ہیں وہ آزاد ہو گی اور اظہار رائے کے جو آزادی ہے وہ آج ہمیں مل گی بکوز یہ فواد چوہدری صاحب آج وہ علامت بن کے ایک سیمبل بن کے ریزیسٹنس کا اور سیول بالا دستی کا اور جمہوریت کا علامت کے طور پر سامنے آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے قیدو بند کی صحوبتیں برداشت کی ہیں خندہ پیشانی سے اور بہت دلیری کے ساتھ انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نام روشن کیا ہے بلکہ اپنے علاقے زلہ جیلم کا بھی نام روشن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کارکنان مزید پہنچ رہے ہیں اور ڈیالا کے باہر رش لگ گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آیا کیا کہیں گے دیکھیں یہ سب لوگ بیسیکلی اپنے جو لیڈر ہوتا ہے جو قائد جو ان کے حق کے لیے اور ان کے مسائل اور ان کی جو امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوتا ہے اور مشکلات کرتا ہے وہ اس کے لیے پھر سارے اس کو زاری یک جاتی کے لیے حاضر ہوتے ہیں سارے اس کے لیے پارے ثورے